نمسکار آرینیوز دیکھ رہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پلوی سینگر کتب منار پر اسر میں اب ہندو اور جائن دیوی دیفتاؤں کی مورتیوں کی پنہ ستھاپنا کرنے کی مانگ کے بیچ ڈلی وقف بورڈ نے ایک دعویٰ کر دیا ہے کہ کتب منار پر اسر کی مسجد میں نماز پہلے سے ہوتی رہی ہے لیکن بھارتی پورا دادپ سرویکشن نے اسے رکھوا دیا تھا بورڈ نے اس مسجد میں نماز کی عنواتی دینے کی مانگ کی ہے اور اس معاملے میں ابھی ایس آئی کی طرف سے کوئی پرتکریہ سامنے نہیں آئی ہے حالانکہ اس سے پہلے منگلوار کو ایس آئی نے دلی کی عدالت میں اس یاچکہ کا ویروت کیا تھا جس میں ہندو اور جائن دیوی دیفتاؤں کی مورتی کی کتب منار پر اسر میں پھر سے اسٹھاپنا کی مانگ کی گئی تھی ایس آئی نے یہاں پر صاف شبدوں میں کہا کہ یہاں پوجہ کا اسٹھان نہیں ہے یہ اس مارک کے موجودہ درجے کو بدلہ نہیں جا سکتا بتا دیں کہ وقف بورٹ کے چیئرمن امانت اللہ خان نے پچھلے ہفتے ہی ایس آئی کے مانے دیشوں کو پتر لکھا تھا انہوں نے انرود کیا تھا کہ پریسر میں ستھت پراشین کو وط الاسلام مسجد کے نماز کی انمتی دی جائے پتر میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایس آئی نے نماز کرنے سے روک دیا تھا خان نے پتر میں لکھا کہ مسجد میں مسلموں دوارہ پانچوں وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے یہ پرمپرہ بینہ کسی بادہ اور رہتھان کے شروعات سے کی جا رہی تھی اور اس بیش پرتابگڑ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں جہاں بے خوف بدماش اب اور بھی زیادہ دبنگائی پر اتر آئے ہیں جس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جوا سکتا ہے کہ دندہارے لوگوں کی ہتھیائیں کی جا رہے ہیں تازم معاملہ سامنے آ ہے پرتابگڑ سے جہاں دھاردھار ہتھیار سے ایک یوک کی نرمم ہتھیا کر دی گئی تو میں اس دوران اگیاد بدماشوں نے گاؤں کے راستے میں روک کر اس یوک کی بہرہمی سے ہتھیاں کی اور گرامینوں کو دیکھ کر آدھی رات کو ہی یہ بدماش فرار ہو گئے ہیں سادھی آپ کو بتا دے چلیں کہ میرے تک یوک پٹی علاقے کا رہنے بالا بتایا جا رہا ہے اور بیتی رات کو بدماشوں نے اسوارداد کو انجام دیا تو وہیں آشنائی میں ہتیا کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے سادھی رانی گنج کوتوالی کے نرسنگ گھر گاؤں کی یہ پوری گھچنا ہے اور ہردوئے کے کاسمپور دھانا علاقے میں ایک آٹھ سال کی معصوم بالکہ کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے بتا جا رہا ہے کہ آروپی یوک بالکہ کو گھر لے گیا تھا اور اس کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا حالانکہ پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور بالکہ سے ریپ کا معاملہ کاسمپور دھانا علاقے کے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے دراصل یہاں کی رہنے والی ایک مہیلہ نے پولیس کو تحریر دی اور بتایا کہ اس کی بالکہ جو گی آٹھ سال کی ہے گھر کے اندر سو رہی تھی لیکن اسی بیچ آروپی یوک آیا اور بالکہ کو گھر سے اٹھا کر لے گیا اس نے گاؤں سے باہر لے جا کر بالکہ کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کو انجام دیا اور اس دوران بالکہ کے چیخ پکار مچانے پر آروپی اسے چھوڑ کر بھاگ نکلا اس معاملے میں سوچنا پاکر اب پولیس نے فائی آر درچ کر لی ہے اور بالکہ کو میڈیکل کے لیے جلہ اسپتال بھیجا گیا اس معاملے میں سوچنا پاکر اپر پولیس ادھک شک پوروی انیل کمار یادف نے گھڑنا اسطل پر پہنچ کر جانچ پرتال شروع کی جس کے بعد اسپ نے بتایا کہ آروپی یوک کو گرفتار کر لیا گیا ہے پورے معاملے میں آوشہ گھڑی وقت کاروائی کی جا رہی ہے اب بدایوں سے ایک خبر سامنے آئی ہے جو مانبتہ کو شرمسار کر دیا گیا اس کے چلتے کچھ دبنگوں نے پرانی رنجش کے چلتے ایک دلد پریوار کو گھر میں گھس کر لاتی ڈنڈوں سے چم کر پیٹا اور اس دوران تین لوگ غائل ہو گئے ہیں ساتھی مارپیٹ کا ایک ویڈیو بھی ہے جو سوچن میڈیا پر وائرل ہو گیا گوڑ طلب ہے کہ سوچنا پر پہنچی پولیس نے تمام غائلوں کو جلہ اسپتال میں بھرتی کروا دیا ہے پھلال اس معاملے کی جانچ پر تال جاری ہے اور ویڈیو کوور گاؤں تھانا شیطر کے سوہی گاؤں کا بتایا جا رہا ہے اور خبر اب ہے اور ایہ سے جہاں پر ہائیوے کے کنارے دبنگوں کا ایک ویڈیو حال ہی میں وائرل ہوا تھا جہاں دبنگ ایک لڑکے کو پیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور اسی کے بعد اب پولیس نے اس معاملے کی گہنتہ سے جانچ کی اور گم بھیرتہ سے اس معاملے کو درج کیا گیا جس میں پولیس نے آخرکار بڑی سفلتہ حاصل کی اور پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا یہ سبھی ہائیوے کنارے ہوتلوں سے رنگداری وصول نے اور اپنے آپ کی ایک الگ پہچان بنانے کے لیے کرائیم کرتے تھے جس کو لے کر آروپیوں کی دھر پکڑ کے لیے ٹیمیں گھٹت کی گئیں جس میں پولیس کو ملی سفلتہ کے بعد پولیس نے ان کے پاس سے اسلے بھی برامت کیے ہیں اس میں دو پسٹل اور 22 کلو گانجا شامل ہے اور پکڑے گئے اپرادیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ مرزا پور ویب سریز سے پربھاوت تھے کچھ کرداروں کو دیکھ کر وہ اصل زندگی میں ان کرداروں کو جینا چاہتے تھے اور ان لوگوں کا کام تھا بائک پر گھومنا لوگوں کو ڈرانا دھمکانا اور گینگسٹر بننا ایسے میں جب ان سے پوشتاج کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ساری باتیں یہ سامنے آئی ہیں جہاں پتا چلا کہ یہ اوید گانجے کے کاروبار میں بھی شامل ہیں جسے یہ وید دھن اگاہی کرنا چاہتے تھے اور اس دھن سے لوگ اصلہ بھی خریدنا چاہتے تھے دیکھیں آپ لوگ سب ہی افغت ہوں گے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا مار پیٹائی کا جس میں ہائیوے کے پاس ایک لڑکے کو بہت بہرہمی سے پاچھے لڑکے مل کر کے مار پیٹ کر رہے تھے اسی ویڈیو کا سنگیان لیتے ہوئے جب اس میں اور چھانبین کی گئی تھی تو اس میں ہمیں تین الگ الگ جو وادی ہیں وہ پرکاش میں آئے ایک راحل راجپود راحل چترویدی اور رتک شکلائن سب نے ایک تحریر دی الگ الگ اور اس میں پتایا کہ کچھ لوگ ان سے رنگداری وصولتے ہیں ہوتل چلانے کے نام پہ ڈھابا چلانے کے نام پہ اور نہ دینے پر ان کی پیٹائی مار پیٹائی اور الگ الگ طریقے سے ان کو لگاتار دھمکیا دی جاتی تھی اس ویڈیو اور اس گھٹنا کا سنگیان لیتے ہوئے ہم نے تھانا کتوالی پولیس نے ایک ٹیم گٹھت کری اور ٹیم کو لگایا گیا ان لڑکوں کی پہچان کے لیے اور ان کی ایرسٹنگ کے لیے اس میں پہچان جو ان کی ہوئی ہے اس میں ایک لڑکے کے نام پرانچو چوبے ایک کے نام رانو پانڈے ایک کے نام مادب طومت وکاس ارف میجر اور رازدیب رجا بج ان لڑکوں کی پہچان ہوئی تھے اب بڑیں گے اگلی خبر کیوں اور فیروزہ بات سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے جوہاں گنگا سنان کو گئے پانچ یوفکوں کی جوبنے سے موت ہو گئی ان میں سے تین کی موت ہو گئی ہے جبکہ دو گوتا خوروں نے بچا لیے ہیں بتایا جو آ رہا ہے کہ بارنسی کے ایک اسپطال میں انہوں نے بھڑتی کر آیا گیا جوہاں گھڑنا کی سوچنا سے اب پریجنوں میں کوہ رام ہے یہ جو بچہ جو ہے محمد سنف نئی مدی یہ نبضہ رام کے سن میں یہی رہتے تھے یہ بچہ ابھی پڑھائی سے فارغ ہوا ہے دو سال پہلے اور اپنے دوستوں کے سنگ بنا رس گیا تک گھومنے پربو گھاڑ پہ پربو گھاڑ پہ تو وہاں پہ بتاتے ہیں کہ ناو میں چھے دونے کے تاراں ناو پلٹ گئی جس میں اس کی مرتبتی اور اس بیج لکھیمپور کھری میں نیم گاؤں کے تین دوہائی میں ایک ویباہتہ کا شب گھر میں ہی فاسدی کے فندے پر لٹکتا ہوا ملا ہے جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی مرتبہ کے سسور کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی پانچ سال پہلے ہی مرتبہ سے ہوئی تھی اور وہ علاق ہی رہتے تھے اور حال ہی میں ان دونوں کے بیچ کسی بات کو لے کر ویباہت شروع ہوا جس کے چلتے میرا نے گھر میں ہی فانسی لگا لی ہے جبکہ میرا کے چاچا ہیمنات کا یہ کہنا ہے کہ میرا کے سسورال والوں نے دہیچ کو لے کر میرا کو مار ڈالا اور اسے فانسی پر لٹکا دیا اور خبر بھی نہیں ہونے دی یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کو کسی اور سے جانکاری ملی ہے جس کے بعد تھانا نیم گاؤں وہ پہنچے اور تحریر دے کر شب کو پوسٹ موٹم کے لئے بھیچوائے گیا شاہدی کتے دین ہوئے تھے چار پانک سال ہوگے تھے ملے میاں وی بھی لڑے آپ کی پتو ہوتھی ہاں ہماری پتو ہوتھی کیا نام تھا پتو ہوتھ میرا دیگی پتی کے نام اس کے اکھلیس بچے چھے بچے ایک لڑکی تین سال کی ایک لڑکا کھڑا ہوتا ہے آپ کے ساتھی رہے تھے سب الگ ہو گئے تھے الگ تھے ساتھ ہیں اب اس ٹائم پر الگ تھے چار پانک سال ہوگے تھے چار پانک سال ہوگے تھے الگ بنا کھا رہے تھے اس کا نام تھا میرا دیگی شادی کب ہوئی تھی شادی کا ہوئی تھی شادی لگوں پانک سال ہوگے تھے پھر کیا ہوا پھر کا دہجگ بزمار پیر دہج کے کارن گھر میں گھر میں پہلے نگد تین سا رہے لیں ہم لوگ باک دیکھتے یار رہے تو کن باک نہ لے نگد لے وہ الواری بغیرہ سب دی ہوگو اس کے بعد دوسرے بھائی کی سا دی ہوئی اس کو گاڑی ملی اپنی نوی جید کر دیا ہم کو بھی گاڑی چاہی ہے اسی لئے ہم وہی بھٹیجوں کو مارتے تھے اور کرنگ رائی بریلی کا جہاں رائی بریلی جنپت کے جلماں گودوالی پریسر میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا کہ تھانے میں موجود سبھی دروگا اور سپاہی حیرت میں رہ گئے اس پر اپرادی کی پولیس تراج کر رہی تھی وہی اپرادی اپنے گلے میں تکتی ڈال کر بھری دوپہری میں ہاتھوں میں سرینجر کرنے کی لکھی ہوئی تکتی لے کر تھانے پہنچ گیا موسیقی اور سی ایم یوگیہ دیتنات بھلے ہی افسروں کو سشاسن اور جنتہ سے سانجک ویوار کا پانچ پڑھانے کی کئی بار کوشش کر لیں لیکن لگتا ہی نہیں ہے کہ افسروں کو ان کے نردیشوں کی کوئی پرواہ ہے تازہ معاملہ سامنے آیا ہے کانپور نگر سے جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کانپور نگر کی ڈی ایم نیہا شرمہ پر جنت سنوائی کے دوران ایک بزرگ سے درویوار کا آروپ لگا ہے یہی نہیں بلکی جنت سنوائی کے دوران درویوار کا ویٹیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گیا دراصل نربل تحصیل میں لگے جنتہ دربار میں ڈی ایم نیہا شرمہ فریادیوں کی سمجھتے ہیں سننے پہنچی تھی لیکن ایک بزرگ ویکتی اپنی آبیتی بتاتے ہوئے اپنا آپاک ہو بیٹھا اور ادھکاریوں کو بھلا برا کہنے لگا جس کے بعد ڈی ایم نیہا شرمہ نے فریادی کو جھڑکتے ہوئے کہا کہ اتنا بی پی کا پرابلم ہے تو کھر میں رکھو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بزرگ نیای کی آس لے کر تحصیل دیوست میں اپنی فریاد لے کر پہنچا تھا اور بزرگ دمپتی زمین میں ماملے کو لے کر اپرادیوں کے چکر میں پریشان تھے اور ادھکاریوں سے گوہار لگا رہے تھے تمام چکر بھی کٹے گئے ادھکاریوں کے لیکن اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوئی ایسے میں تیش میں آیا بزرگ کو ڈی ایم نے چنتہ دربار میں یہ بھی کہہ دیا کہ زیادہ رنگ داری نہ دکھاؤ جس کے بعد ڈی ایم نے اس ویوار کو دیکھ کر لوگ حق کا بک کرے گئے اور اس کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گیا ہے اور ایرلائنز کمپنی سپائز جیٹ کے سسٹم پر سائبر حملہ ہوا ہے سپائز جیٹ نے خود ہی ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی جہاں ایرلائنز کمپنی نے کہا ہے کہ منگلوار کی رات کو ایرلائنز کے سسٹم پر کسی نے رینسوم ویر اچیک کیا ہے اس کے چلتے ہی صبح کی فلائٹس کی اڑان بھڑنے والی ویمان کی سیوائیں پر بھاوت ہوئی اور سپائز جیٹ نے یہ بھی کہا کہ حالات فلحال کنٹرول میں ہے اب فلائٹ آپریشن سامانے روپ سے آپریٹ کیا جا رہا ہے اکبر ہے امریکہ سے جو امریکہ کی ٹیکسس کے ایک سکول میں گن پائرنگ میں 19 بچوں کی موت کے بعد اس گھڑنا کی کڑی آل اوچنا ہو رہی ہے امریکہ کی پورک راشپتی براک اوباما نے دیش میں گن لوبی کو لے کر تیکھی پرتکریہ دی انہوں نے اس تراصدی بتایا ہے اس گھڑنا کو اور مہین پر امریکہ کی راشپتی جو بائیڈن نے دیش کو سمبودھت کرتے ہوئے گن پر پتیبند لگانے کی بات کہی ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے نرسنگار کی گھڑنا کے کچھ ہی گھنٹے بعد راشپتی کو سمبودھت کرتے ہوئے نئے بندوق پرتیبندوق کا آوہن کیا اور امریکہ کی پورک راشپتی براک اوباما نے اس گھٹنا کی کڑی آلوشنا کی انہوں نے کہا کہ ہمارا دیش لکوا گرست ہو چکا ہے اور دیش بندوق لوبی اور ایک راجنیتک دل دوارہ پنگو بنا ہوا ہے جس نے کسی بھی طرح سے کارے کرانے کی کوئی اچھا نہیں دکھائے دے رہی جو کہ اس طرح کی گھٹناوں کو روکنے میں مدد کر سکتا ہے کسی بھی طرح کی کاروائی کے لیے لمبا سمیہ ہے اور یہ ایک تراصدی ہے پریواروں کے لیے ایک اور دن انتظار کرنا کافی دکھت ہے اور اس بیچ مہاراش میں ابھی اگلے پانچ دنوں تک موسم کا مجاز نرم ہی رہنے والا ہے اس وران آسمان میں بادل چھائے رہیں گے تو وہیں بیچ بیچ میں بارش کی بھی سمبھاونا ہے ممبئی سمیت راج جکے کا یہ ایسے الگ الگ حصے ہیں جہاں پر پشمی وشوب کا اثر دیکھا جا رہا ہے اسی کے وجہ سے مہاراش کی زیادہ ترجلوں میں ادھکتم تاپان چالیس ڈگری کے نیچے درج کیا گیا نیمتم تاپان پچیس ڈگری کے آس پاس ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور ایسے میں اب فیلحال گرمی سے راہت جاری رہے گی دوسری طرف مہاراش میں وائی گون وطہ سوچانگ زیادہ تر شہروں میں اچھا سے مدھم شریڈی میں ریکارڈ ہو رہا ہے اکھبر ہے قوتم بدنگر سے جہاں پر دادری تھانہ شیطر میں رہنے والے ایک یوفتی دوارہ اپنے پریمی کو قطع طور پر فون کر گھر بلانے اور بھائیوں کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے اور جبرن سلپراس کی گولیاں کھلانے کا معاملہ سامنے آیا پولیس نے یام انگلوار کو یہ جانکاری دی جہاں پولیس نے بتایا ہے کہ اس یوک کو گمبیر حالت میں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا تھا جام انگلوار کی رات کو ہی اس کی موت ہو گئی پولیس نے معاملہ درج کر جانت شروع کر دی ہے اپر پولیس اپائیوک وشال پانٹے نے بتایا کہ دادری شیطر کے اننگپور گاؤں نیواسی گورف کا چیتی گاؤں کی رہنے والی رنگ کی نام کے ایک یوفتی سے قطع پریم پرسنگ چل رہا تھا انہوں نے بھی بتایا کہ یوفتی نے قطع طور پر فون کر کے گورف کو چیتی گاؤں اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد دونوں کا جھگڑا ہوا جس کے بعد یوفتی نے اپنے بھائی کنال ساحل کو موقع پر بلایا جس کے بعد پانٹے نے بتایا ہے کہ یوفتی کے بھائیوں نے گورف کی پہلے تو پچائی کی اور اس کے بعد جبرن سلفاز کی گولیاں سے کھلا دی جس کے بعد بتایا گیا کہ اتینت اس کی حالت گمبیر ہو گئی اور گورف کو چار کے لیے اسپطال میں بھرتی کروانا پڑا جہاں منگلوار کے دیر رات کو اس کی موت ہو گئی ہے اب بات کرے دلی کے موسم کی تو سواموار سے ہی موسم میں بدلاف جاری ہے راجدھانی میں لوگوں کو گرمی سے راحت ملی اور دلی میں یمونہ کے جلسر میں بھی کچھ صدھار ہوا ہے دلی جل بوٹ کے اوپر دی گئی جانکاری کے مطابق منگلوار کو یمونہ کا جلسر چھے سو اٹھ سٹھ تشم لب چھے شنے فیٹ تک ریکارڈ کیا گیا جبکہ ایک دن پہلے سواموار کوئی یمونہ کے پانی کا جلسر چھے سو سٹھ سٹھ دشم لب آٹھ شنے فیٹ تک پہنچ گیا تھا حالانکہ بارش کے بعد یمونہ کے جلسر میں کچھ خاصا بڑھوتری نہیں ہوئی لیکن پہلے کے مقابلے یمونہ کے پانی کا ستر بارش کے بعد بڑھ گیا ہے بارش کے بعد بھی راجدھانی میں جلسنکٹ بنا ہوا ہے اور جل بوٹ کے مطابق یمونہ کا جلسر لگاتار گرنے سے جل بوٹ کے وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پر بھی اس کا خاصا اثر پڑھ رہا ہے وزیرہ بار تالاب میں پانی کا جلسر لگاتار اپنے ننتم ستر پر پہنچ چکا ہے جس کے کاران وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی اپنی پوری شمدہ کے ساتھ کام نہیں کر پا رہا ایسے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یمونہ میں پانی کا جلسر کم ہونے کے کاران ٹریٹمنٹ پلانٹ پر پانی کا پریشر کم ہو گیا ہے پانی کے چڑھاف کے ساتھ گنتگی زیادہ بڑھ گئی ہے جس کے کاران کئی علاقوں میں پانی کی سپلائے بھی بادیت رہی اور اب کبر آگرہ سے سامنے آ رہی ہے جو ڈاکٹر اوپی یادف چوائل سپیشلسٹ ہسپیٹل میں چار مہینے کے ایک بچے کی موت پر پاریجنوں نے ہنگامہ کر دیا آپ کو بتا دے کہ ہنگامہ کرتے ہوئے پاریجن بچے کے شف کو لے کر سڑک پر بیچ گئے اور اسپتال سنچالک کے خلاف سخت کاروائی کی مانگ کرنے لگے پاریجنوں کا یہ آروپ ہے کہ ڈاکٹر بچے کو غلط انجیکشن لگا کر گئے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے پہلی بات تو ہوئی ہی نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ یہ تو پیشنٹ آلڈی لیفٹ اگینس میڈیکل اڈوائیس نام ہوئی چکا ہے اور یہ اپنے بچے کو جبردستی لے جا چکا ہے تو پھر اس طرح کا ارجام یہ کیوں لگا رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کی کیا منسا ہے یہ تو بہتر ہی بتا بچے کو خالی دست ہوئے تھے وہ دست میں بچہ جکھائے ہوئے لائی اس نے بڑتی کر لائی اتوار کے دنہ بڑتی کر گئے ہیں بڑتی کر گئے نہیں اس نے آج بچہ خوبہ سویرہ کھل لاتا تو بہنے ہی ہو کہ ہم چھٹی لے جانگے سہجیاں وہ بچہ چھو اچھا ہے بچے بچے دونوں ماں باپ لڑکی کے علا رہے تھے اور اسی خبر کے ساتھ ہی بولشمن فلال کے لئے اتنا ہی آپ بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں آرہ نیوز